مجھے آج اس آرٹ گیلری میں آ کر زلکر نین صاحب کا کام دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہے بہت متاثر ہوں کیونکہ خطاتی سے تھوڑی سی دلچسپی مجھے بھی پچھلے دو چار سال سے پیدا ہوئی میں استاد گوھر کلام کے پاس جا کر ان سی اے میں داخلہ بھی لیا اور سیکھتا رہا ہوں اور یہ کام کو جو جتنا تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں دیکھ کر بڑی بڑی خوشی سبات کی ہوئی کہ جس محنت سے جس باریکی سے اور جس انداز سے انہوں نے اس کی کمپوزیشن کی ہے حروف کے ساتھ حروف کو جوڑ جوڑ کے ایک ایک حرف کی تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے گلدستہ فارم ہوا ہے آرٹس نے آیتے قرآنی کو کینوز پر بہت امیزنگ وی میں پینٹ کیا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ان کا کام ہے کمپوزیشن ان کی بڑی زبردست ہے اور سارا کام ان کا دوسرے کام سے ڈیفرنٹ ہے یعنی کہ انہوں نے صحیح رنگوں کے ساتھ کھیلا ہے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بہت پیاری ان کی کمپوزیشن ہے اور مزا ہے ان کے کام کو دیکھنے کالا جب کلیگرفی قرآن شریف کی آیات کی ہو اور ان کو جس خوبصورت طریقے سے کینوز پر بھکیرا جائے تو ای تینک دیٹس بیوٹیفل اور ذلکر مہن صاحب کی یہ جو پینٹنگز ہیں بہت خوبصورت ہیں انہوں نے کالرز کا جو امتزاج کیا ہے وہ بہت حسین ہے اور سب سے بڑی بات کے جو انہوں نے الحی القیوم اور جو اللہ تعالیٰ کے نام یوز کی ہیں جس طریقے سے یوز کی ہیں جو کالرز کو بلینڈ کیا ہے that's just awesome یہ میرا پہلا سولو شو ہے کالیگرفی کا جو ہمائل آٹ گیلیل ہور میں ہو رہا ہے اس شو میں میں نے تقریباً 50 پرینٹنگ رکھی ہیں تمام پرینٹنگ پر کالیگرفی کے مشک کی گئی ہے مشک کے ساتھ ساتھ میں نے دائرے میں قرآنی یاد لکھی میں نے جو خط استعمال کے وہ خط سولس ہے بڑا ایک ٹریڈیشنل خط ہے اور زیادہ کام میں نے اسی خط میں کیا اور جو دائرے میں آیت لکھی گئی ہیں وہ خط دیوالے میں لکھی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے مختلف کلرز استعمال کیا جس طرح ریڈ ہے یلو گرین اورنگ بلو وغیرہ وغیرہ کلرز کے ساتھ میں نے گولڈن لیف اور سلور لیف کو بھی کالیگرفی کا حصہ دنایا سپیشلی جو ملے بہت اچھی جیس لگی ہے کامپوزیشنز ہیں اور کامپوزیشنز ہے جو انہیں نے فونٹ یوز کیا ہے جو دکھانا چاہ رہے تھے جو ان کا پرپس تھا وہ سب کچھ نظر آرہا ہے فائن آرٹس انڈسٹری سے بہت لوگ پہنچے اس ایکزیبیشن کو اٹینٹ کرنے کے لیے اور آرٹس کی کریٹیوٹی کو بہت اپریشیٹ کیا موسیقی موسیقی